شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے اسی نے ساتھ آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آنکھ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزق کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزقیوں میں نہ ہوتے پس وہ اپنے گناہوں کا اطراف کر لیں گے سو دوزقیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے اور جو لوگ بندے کے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے ہر چیز سے آگاہ ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تب ہی وہ تھر تھرانے لگے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتی ہیں رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے کافر تو دھوکے ہی میں ہیں بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں فسے ہوئے ہیں بھلا جو شخص چلتا ہو مو کے بل اوندھا وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤگے اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھل کھل کر ڈر سنا دینے والا ہوں سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے مو بھی گڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برکتے ہو خوشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے جو تم پیتے ہو جو تم پیتے ہو جو تم پیتے ہو موسیقی